اب بھائیو سورة الانبیاء کی آیت نمبر 52 سے آن ورڈ قرآن حکیم کا ایک اور اہم ترین واقعہ اور بڑا دلچسپ واقعہ ڈسکس ہونے جا رہا ہے اور یہ چند مشہور واقعات میں سے ہے قرآن حکیم کے لیکن اس کے اندر عبرت اور اصلاح کے کتنے پہلو موجود ہیں خصوصاً آج کل جو گمراہی پھیل چکی ہے مسلمانوں کے اندر پرٹیکولرلی عقیدہ توحید کے حوالے سے اس کنٹیکسٹ میں اصلاح کے لیے یہ بڑا اہم ترین واقعہ ہے اور اس واقعے سے جو ساتھ ساتھ رہنمائی کے اصول ملیں گے میں چھوٹے چھوٹے ساتھ ساتھ بیان کرتا جاؤں گا یونیورسل ٹروتس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولقد آتینا ابراہیما رشدہو من قبل اور بے شک ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آج سے بہت پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے بہت پہلے تقریباً ساڑھے تین ہزار سال پہلے رشد عطا فرمائی تھی ہدایت عطا فرمائی تھی ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے بلٹ ان عقیدہ توحید ان کی جبلت میں پیشن کے ساتھ داخل کر دیا تھا وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اور ہم ان کو خوب جاننے والے تھے یعنی ابراہیم علیہ السلام کی جو روح ہم نے پیدا کی تھی نہ ہم نے ہی پیدا کی تھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ایسی زبردست نیچر والے انسان تھے کہ ان کی گھٹی کے اندر توحید جو ہے اللہ تعالیٰ نے رشد و ہدایت ڈال دی تھی اور وہ توحید اس طرح جاگزی تھی ان کے سینے میں کہ وہ حق کا مقابلہ کرنے کے لیے کبھی نہیں گھبراتے تھے حق کے مقابلے پر جو لوگ آتے تھے ان سے مقابلہ کرنے کے لیے کبھی نہیں گھبراتے تھے اِذْ قَالَ لِي عَبِي جب کہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا وَقَوْمِهِ اور اپنی قوم سے اب یہ عبی اور والد کا بھی بہت زیادہ جھگڑا پایا جاتا ہے میں اس کو یہاں پہ سکپ کر رہا ہوں بس ابی کا ترجمہ باپ ہی بنتا ہے چاہے وہ چچا ہوں یا والد ہوں اس سے قطع نظر اصل میں جو ہے وہ اس سے مورل لیسن لینا ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کس پیشن کے ساتھ حق کی آواز بلند کی آج ہمیں بھی رول موڈل کے طول پر عبراہیم علیہ السلام کو اڈاپٹ کرنا چاہیے آپ کو حیرانگی ہوگی قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو فرمایا لَقَدْ قَالَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا اور بے شک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہ ابراہیم کی زندگی میں آپ کے لئے نمونہ ہے یعنی کوئی شخص جو ہے وہ دعوت دیتا ہوا تھک جائے اور اس کے مخالفین حق بات قبول نہ کریں تو اس کی ڈھارس بنانے کے لئے اگر کوئی پرسنیلٹی ہے رول مارڈل کے طور پر تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے سورہ النحل کے آخری رکوع میں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی پوری امت ہے اپنی ذات کے اندر پوری امت ہے کوئی لوگ ان پر امان نہیں لے کے آئے سوائے ان کی بیوی بچوں کے اور ایک لوت علیہ السلام کے کوانٹیٹیٹیو وائز ان کو کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے کیونکہ اللہ کے نزدیک کوانٹیٹی ایتھینٹی سٹی نہیں ہے کوالٹی ایتھینٹی سٹی ہے بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے قیامت والے دن بعض انبیاء اس حال میں آئیں گے کسی کے ساتھ چار امتی کسی کے ساتھ تین کسی کے ساتھ دو کسی کے ساتھ ایک کسی کے ساتھ ایک بھی نہیں ہوگا جو اس نبی پر امان لائے ہو تو کیا وہ نبی ناکام ہوگے نہیں وہ قومیں ناکام ہوئیں نبی تو کامیاب ہوئے آج بھی آپ حق آواز بلند کریں چاہے پوری دنیا مخالف ہو جائیں اکیلے امت من کے کھڑے ہو جائیں تو صورت النحل کے آخری رکوع میں آیا تھا اسی کانٹیکسٹ میں میں نے مسئلہ نمبر ایک سو پچیس ریکارڈ کروا دیا تھا صورت النحل کے آخری رکوع کے کانٹیکسٹ میں عبرہیم علیہ السلام توحید کے امام کے طور پر کس طریقے سے وہ سامنے آئے اور انہوں نے کس پیشن کے ساتھ اپنے مخالفین کو للکارا اذ قال علی ابی جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا مقومی ہی اور اپنی قوم سے ما حاذہت تماثیل اللہتی انتم لہا عاکفون یہ کیا مورتیاں بنائی ہوئی ہیں جن کی تم ہر وقت پوجہ پاٹ کرتے رہتے ہو ان کے اوپر اتقاف اور دھیان رکھ کے مراقبہ کر کے ان بتوں کے اوپر بیٹھے رہتے ہو یہ کیا چیزیں بنائی ہوئی ہیں اب اس کے جواب میں کوئی علمی دلیل ہونی چاہیے تھی نا کہ یہ ہمارے پاس سند ہے دیکھو اللہ کی طرف سے کتاب نازل ہوئی ہے اس میں یہ سند رازل ہوئی ہے لیکن جب کتاب کی باتیں نہ ہو جب آپ کو قرآن حکیم سے حوالہ دیا جائے صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے حوالہ دیا جائے اور آپ اس کے جواب میں یہ کہیں کہ ہمارے بزرگ بابے یہی کرتے آئے ہیں یہ جواب آپ کو ملے اگر تو پرشانی اور ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے جد عمجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام جن کی ملت کی پیر بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے ان کو بھی یہی جواب ملا اور وہ آپ دیکھ لیجئے قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَحَا عَبِدِينَ انہوں نے کہا ہم نے تو اپنے عبا اجداد بزرگ بابوں کو ان بتوں کی عبادت کرتے میں پایا ہے اسی تشروع تو اینج کرنے ہیں ہمارے بزرگ تو شروع سے یہ کرتے آ رہے ہیں یہ آپ نے کونسی نئی بات نکال دی ہے اب ابراہیم علیہ السلام نے ابھی نہ صحیح پیشن کے ساتھ بات کی اب ہونا چاہیے تھا اب اس کے جواب میں کیا ہونا چاہیے تھا ان کو پوزیٹیولی سمجھانا چاہیے تھا ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں جی آپ ذرا پوزیٹیولی سمجھائیں ہم کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں وہ مثال دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی کہ موسیٰ علیہ السلام جب دعوت کے لیے گئے فیرون کے پاس اللہ نے کہا نرمی سے بات کرنا آگے سے فیرون نے کہا کہ بتاؤ کہ ہمارے ابو اجداد کا کیا بنے گا پچھلی صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب کے پاس تمہارے ابو اجداد کا علم ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا یعنی اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ وہ بھی گمرائی کی موت مر گئے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی وہ ایسا معاملہ کر دیتے کوئی تو یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ امت ابراہیمی یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیمی پیٹرن پہ ہے یہاں کوئی کمپرومائز نہیں ہے اس حوالے سے الحق کمرن حق کڑوا ہے سننے میں بھی اور سنانے میں بھی بڑا مشکل کام ہے تو ہم ہیں ابراہیمی ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی مثال نہ دیں ہم ابراہیمی ہیں ہمیں ابراہیم کی مثال دیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب ان کے مخالفین نے کہا کہ ہم نے تو اپنے بزرگ بابوں کو بغیر رفعہ دین کے نماز پڑھتے ہوئے پایا ہے آج کے دور کے اتبار سے تو سانو بہاری مسلم تو عدیثہ بہت ازنہ ہے آج کے دور کے اتبار سے بالکل سیم چیز ہے نا لو جی تو وہی بنے گی نا تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اکیلے خدا کی دعوت بلند کی تو ان کے مخالفین نے کہا ہم نے اب تو بزرگ بابوں کو جو ہے وہ اس کے اوپر پایا ہے اب ہونا چاہیے تھا ابراہیم علیہ السلام ذرا پوزیٹیولی ڈیل کرتے ہیں یہ تک ہونالکیتہ کی ہے کیسا ٹیکہ لائے ابراہیم علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کوئی شک ہی نہیں ہے تم سب کے سب میرا باب بھی اور پوری قوم بھی وآباؤکم تمہارے سارے بزرگ بابے فی بلال مبین بہت ہی کھلی گمراہی کے اندر اے ایڈیا پوزیٹیو دعوت اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جب ہم سے کوئی اختلاف کرتا ہے کوئی بریلوی دوپندی ایل ایتی شیعہ اور ہم اس کی غلطی کتاب اور سنت کے دلائل پر نکالتے ہیں اور اگر وہ ہمیں اوالا دیتا ہے کہ جی ہم ازا بریلوی صاحب یہ لکھا کے گئے ہیں اور کوئی کہتا ہے جی اشرا علی تھانوی صاحب نے یہ لکھا ہے اور کوئی کہتا ہے جی امام انہ تیمیہ نے یہ لکھا ہے اور کوئی کہتا ہے جی ساجد نکوی صاحب یہ فرماتے ہیں اور کوئی کہتا ہے جی ساجد میر صاحب یہ فرماتے ہیں اور کوئی کہتا ہے حافظ سعید صاحب یہ فرماتے ہیں اور کوئی کہتا ہے جی الیاس قادری صاحب ڈاکٹر تیل قادری صاحب اور کوئی کہتا ہے جی تارہ جمیر صاحب یہ فرماتے ہیں ہم کیا کہیں گے ان کے مقابلے پر لقد کم تم آنتم وآباؤکم فی ادولال مبین کوئی شک ہی نہیں ہے کہ تم سب کے سب تمہارے بزرگ بابے بھی کھولی گمراہی پر تھے اس کیس میں یعنی ہم کٹیگوریکل ڈسین نہیں کہہ رہے ہیں اس کیس میں بزرگ بابوں کا حوالہ نہ دو علمی دلائل کے ساتھ اپنی بات سامنے رکھو اور میں رہے اسی کے لیے ایک تم بھی ڈیوائز کر دیئے سننی اور ٹننی کا فرق ایک بکش مسلمان ہے جو کتاب و سنت کے دلائل کے اوپر چلتا ہے جس کو آپ دلائل پیش کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے سمیع نہ ہوتا آنا وہ ہو گیا سننی اور ایک ہے سن سنا کے سننی کوئی دلیل نہیں وہ سننی سننی ہو گیا تن ہو گیا جنہوں کہہ دنے سٹیگنیشن کنڈیشن میں اس کو میں نے نام دیا ہے نون بکش بلائنڈ مسلم ٹننی تو پائی سننی بڑھو ٹننی نہ بڑھو اب یہ یہاں پر بھی یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو سارے ہی ٹننی ہو تو سی بھی تو اڑے بزرگ بھی سب کے سب کھوری گمرائی میں تھے انہوں نے پوچھا ہمارے پاس کوئی حق لے کر آئے ہو اے ابراہیم اب ان کا دماغ ذرا کھلا نا جب اتنی سخت بات سنی کوئی اتنی سخت بات ابراہیم کر رہا ہے اپنے باپ کے ساتھ بھی اور اپنے قوم کے لوگوں کے ساتھ انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کوئی ہے اگر اچھی بات تو ہمیں بتاؤ یہاں بھی لوگ کہتے ہیں دسو جو دس ہی دی ہے مندی کوئی نہیں یہاں بھی کہتے ہیں جناب کوئی شہ ہے تو کٹ کے دسو جو کٹ کے دس دینے ہیں مندی کوئی نہیں ہے تو یہ بڑا ماننے والے لوگ تو کوئی اور ہوتے ہیں دیکھ کے ماننا بات کو ایکسپٹ کر رہے ہیں بڑا مشکل کام ہے تو انہوں نے بھی بڑے کانفیڈنس سے کہا کہ ہے کوئی عدیث بخاری مسلم تو کٹ کے دسو سانو جناب ام انتم من اللاعبین کہیں آپ ہمارے ساتھ دل لگی تو نہیں کر رہے ہیں یعنی ہمیں بھی لوگ کہہ رہے تھے واقعی یہ بخاری مسلم میں لکھا ہے ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں نہیں بتایا تھا اور بھئی کوئی دل لگی نہیں کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا کوئی دل لگی نہیں کر رہا ہوں اب یہ سنو وہ فرمانے لگے میں کوئی دل لگی نہیں کر رہا بلکہ تمہارا رب تو ہے جو آسمانوں کا اور زمین کا پیدا کرنے والا رب ہے جس نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا کرییشن ایکس نہیں لو کی عدم محض سے وجود بخشا اس پوری کائنات کو اور اس سچائی کے اوپر سب سے پہلے میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ تمہارے سارے جھوٹے خدا ہیں اصل خدا وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا اور ابراہیم علیہ السلام ظاہر ہے اس ٹائم جوانی جوش پہ توحید کا جذبہ دل کے اندر امڑ آیا ہے ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں ضرور بندو بس کروں گا تمہارے ان بتوں کا جبکہ تم یہاں سے پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے وہ باقی جگہ آتا ہے پھر قرآن حقیم میں وہ کسی اپنے اینول گیدرنگ میں گے ہوئے تھے یعنی وہ سب کے سب اکٹھے ہو کر چلے گئے وہ کوئی اینول گیدرنگ ہوتی جس میں پوری قوم جو ہے وہ اپنے علاقے سے نکل گئے کہیں اور پر جمع ہوتی تھی کہیں کسی میدان میں اور وہاں پہ ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی اور ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت جو ہے وہ اپنا کوئی عذر پیش کر دیا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا ابراہیم علیہ السلام وہی پر رک گئے اور انہوں نے کہا اب موقع غنیمت ہے کہ ان کے ساتھ کام ڈال دیا جائے پس ابراہیم علیہ السلام نے تمام بھتوں کو توڑ دیا سوائے ایک بڑے بھت کے تاکہ وہ اس کی طرف لوٹیں اس معاملے میں یعنی انہوں نے سارے بھتوں کو توڑ کے جو ہمیں پھر ڈیٹیل کے ساتھ ملتا ہے کہ وہ جو کلھاڑا تھا نا توڑنے والا وہ بڑے بھت کے کندے کے اوپر رکھ دیا اس کو سلامت رہنے دیا ساروں کو توڑ دیا اس کو سلامت رہنے دیا کیونکہ اب انہوں نے ان کے ساتھ انٹیلیکچولی ان کو بات سمجھانی تھی تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک طریقہ اختیار کیا سارے بھت توڑ دی جب وہ واپس آئے سارے بھت اٹھے وے دیکھے انہوں نے کہا خداوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے وہ تو بڑا ہی ظالم ہے حالانکہ ان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنے اوپر غور و تفکر کرتے کہ جو بت اپنی حفاظت ہماری غیر مجھودگی میں نہیں کر سکے انہوں نے ہماری کیا حفاظت کرنی ہے یہاں پر بھی عجیب و غریب لوگوں نے کس سے کہانیاں جناب مشہور کیے ہوتے ہیں فلان جناب بزرگ کے مزار کے اوپر جناب اتر جناب کوئی چلا جائے تھے وہ کوئی شیعہ تو چکلے تھے انہا ہو جاندہ ہے وہ ایک وہ شیشم کی ٹالی والا واقعہ بھی آپ کو پتہ ہے کچھ عرصہ پہلے آیا تھا وہ ٹالی نہیں پندن دیں دے تو اس قسم کی باتیں لوگوں نے مشہور کر دی میرے بھائی یہ ساری کی ساری چیزیں میڈیا کی برکت سے کیا مت تک انشاءاللہ یہ سارے جو دھونگ رچائے ہوئے تھے نہوں نے اب یہ انشاءاللہ میڈیا کی برکت سے ننگے ہوتے چلے جائیں گے اب کوئی بزرگ اس طرح کا جو یہ دعوے کرتے تھے جھوٹے کوئی اس طرح کی چیز نہیں دکھا سکے گا انشاءاللہ اس کی وجہ یہ کہ ہے ہی پہلے بھی ساری جھوٹی باتیں تھے ورنہ یہ اب بزرگ اب تو ضرورت ہی بزرگوں کی عراق کو بچاتے ہیں شام کو بچاتے ہیں فلسطین کو بچاتے ہیں افغانستان کو بچاتے ہیں پاکستان کو بچاتے ہیں یہاں آلت یہ ہے کہ بزرگوں کے اپنے مذہرات کے اوپر آکے بم مار کے چلے جاتے ہیں بزرگ تو اپنی افاظت نہیں کر سکرے اور پھر یہاں پر اگلے دن جناب وہ مجھے میسیج آئے جی تحفظ اولیہ کانفرنس ہو رہی ہے اور جناب وہ پریس کلپ کے باہر جو ہے وہ دھرنا دیا جائے گا تحفظ اولیہ کانفرنس یعنی اولیہ بھی افاظت ہوں انت اسی کرنی ہے پہلے تسی کہنے انت اسے بزرگ ساڑھی افاظت کر دینے اب اولیہ اللہ کی آپ نے افاظت کرنی ہے ان کے مذہرات کی آپ نے افاظت کرنی ہے بزرگ جو اپنا مذہر نہیں بچا سا کریں ہم کنڈیم کرتے ہیں اس لنگ یہ رکھتے نہیں ہونی چاہیے لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی ہے کہ پھر میں نے ان کو کہا میرے بھائی یہ آپ جو احتجاج پریس کلپ کے بار کر رہے ہیں یہ بزرگوں کی مذہروں کے بار جا کے کریں کہ اتنے نظرانے چڑھائے آپ کے درباروں کے اوپر تو اسی اپنے مذہر دی فاظت نہیں کر سکے اللہ لے ہو کتے ستے سو ملت ان سے احتجاج کریں نا آپ پریس کلپ والوں سے کیوں احتجاج کرتے ہیں جا کے ان کے سامنے کھڑے ہو گورنمنٹ سے احتجاج کیوں کرتے ہیں بزرگوں سے کریں جن کے بارے میں آپ کا ادعویت ہے یہ آپ کی حفاظت کرنے والے وہ تو اپنی حفاظت نہیں کر سکے سب جھوٹ مشہور کیا ہوا ہے اس طریقے سے اس طریقے سے کوئی چیز نہیں ہوتی ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ کیا سارے بت توڑ دیئے یعنی آج کے دربار پہ آپ سنجھے کہ آج کے حساب سے سارے دربار انہوں نے توڑ کے تو ایک بڑے دربار کے اوپر جا کے تو وہ کلھاڑا رکھ دیا بلڈوزر جا کے اٹھے کھلا دیتا انہوں نے اب وہ انہوں نے کہا یہ بڑا ظالم ہے جس نے بھی ہمارے بزرگوں کے ساتھ یہ کچھ کیا ہے جس نے مزار گرائے نے بڑا ظالم ہے اے بت جنہیں توڑے نے انہوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو یہاں سنا تھا ایک کالیداری علیہ نوجوان ایک نوجوان کو سنا تھا وہ مارے بزرگوں کا بڑے بتمیزی سے ذکر کرتا تھا یہ دیکھنے سیم الباز موجود ہے یکالو لہو ابراہیم اس کو ابراہیم آ جاتا ہے یہ سیم انالوجی یہ پوری اس فیس سے مجھے بھی گزرنا پڑتا ہے وہ کہتے ہیں ناو ایک علی مرنہ گیٹھے ہیں ساڑے بزرگوں تھے بڑے برائی نہ ذکر کرتا ہے سیم بوئی انالوجی ہے آج بھی جو ابراہیمی ہوگا اس کو انہی فیسز کے ساتھ گزرنا پڑے گا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک نوجوان کو سنا تھا جسے ابراہیم کہا جاتا ہے اس کا نام ابراہیم ہے وہ بڑے برے انداز سے ہمارے ان بتوں کا بزرگوں کا ذکر کرتا تھا تو کہنے لگے تو اسے پکڑ کر لاؤ تاکہ لوگوں کے سامنے پیش کریں اور اس کے متعلق کوئی شہادت دے سکے تو انساروں نے کہا کہ اے ابراہیم کیا تُو نے ہمارے بزرگوں کے ساتھ ان بتوں کے ساتھ ان جھوٹے خداوں آلحہ کے ساتھ تُو نے یہ حرکت کی ہے یہ سارے بتوں نے تُو نے توڑ دی ہیں اب ابراہیم علیہ السلام نے توریہ کیا توریہ کو آپ سمجھ لیں توریہ یہ ہے کہ آپ بات سچی کر رہے ہوں لیکن سننے والے کو کچھ اور سمجھ آئے اور آپ کچھ اور کر رہے ہوں اب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو یہ کہا کہ یہ ان کے بڑے نے کیا ہوگا انہیں جس بڑے بت کے کندے پر کلارا تھا نا اس کی طرف توریہ کیا کہ ان کو یہ لگا کہ یہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے بڑے بت نے باقی بت توڑ دی ہیں ان کو بھی پتا دوسرے کہاں سے توڑ رہے ہیں اور دل میں یہ نیت کی کہ وہ بڑے سے مراد اپنے آپ کو لے رہے تھے یعنی کسی ایسے نے ان کو توڑا ہے جو ان سے طاقت میں بڑا ہے یعنی میں تو یہ ایک جملہ مبہم تھا اس کو توریہ کہا جاتا ہے یہ مشکل اور پریشانی میں فتنوں سے بچنے کے لیے اس طرح کا توریہ استعمال کیا جا سکتا ہے یہ جھونٹ کے زمرے میں نہیں آتا جب دونوں طرف اس کا معنی نکلتا ہو ویسے کی مولوی تو بہت زیادہ توریہ کرتے رہتے ہیں اور ان کی یہ یعنی سرشت میں توریہ شامل ہیں اور وہ اس طرح کے توریہ جو ہیں وہ کبھی تقیہ کے نام پر کر لیتے ہیں کبھی توریہ کے نام کے اوپر یہ عادتاً یہ کام نہیں کرنا چاہیے جس طرح وہ فیصلہ باد میں ایک بریلوی عالم دین تھے وہ بلکل پھر پٹیکلر ان کا نام نہیں ملیتا بارال وہ جن لوگوں سے انہوں نے ملنا نہیں ہوتا تھا تو انہوں نے اپنے کمرے کا نام لاہور رکھا ہوا تھا تو جب کوئی فون آیا تو وہ کہتے تھے انہوں کو لور گئے ہیں تو آپ وہ فیصل مطلب اس وقت یعنی لینڈ لائن آپ تو خیر مولوی صاحب وائچ روم میں بھی ہو وہاں میں بھی موبائل فون بول پڑے گا اب تو مسئلہ موبائل فون کا ہی میں کچھ پرانی بات کر رہا ہوں آپ کوئی نئے توریہ انہوں نے نکال لی ہوں گے تو بارال انہوں نے اپنے کمرے کا نام لاہور رکھا ہوا تھا تاکہ جھونٹ سے بھی بچنا پڑے اس طرح یہ بقاعدہ توریہ خود کرتے ہیں علماء اور ان کی زیادہ زندگی اسی سے ہی بلٹ اپ ہوئی ہوتی ہے اور دلائل ان کے پاس یہ ہوتے ہیں توریہ بالکل ایز ای لاس ریزارٹ کبھی زندگی موت کی کشمکش بن جائے یا بہت بڑا کوئی ایشو بن جائے فتنے کا اس وقت توریہ کیا جا سکتا ہے یہ جھوٹ کے زمرے میں نہیں آتا لہذا اس حوالے سے میں نے پورا لیکچر بھی ریکارڈ کروا دیا ہے مسئلہ نمبر ایٹی ایٹ اے اور ایٹی ایٹ بی اسمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ اس میں بخاری اور مسلم کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے زندگی میں تین دفعہ توریہ کیا ان میں سے ایک موقع یہ تھا باقی میں نے دو مواقع بتایا اس حدیث پر بعض لوگوں نے اتراز کیا خصوصاً مولانا مدودی رائی محلہ نے انبیاء اکرام علیہ السلام سے اپنی عقیدت کے اظہار میں غلوب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں یہ روایتوں سے انبیاء کی توہین اور تنقیص ہوتی ہے لہٰذا ان روایتوں کو ماننے پہ ہم مجبور نہیں ہیں ہمیں نبیوں کی اسمت کے کانٹیکسٹ میں ان روایتوں کو مردود قرار دے دینا چاہیے بارل میری اپروچ یہ ہے کہ ان روایتوں کا اگر انٹرلیکچوال جواب دیا جا سکتا ہے تو ہم دیں ان روایتوں کو ایکسیپٹ کریں اور ان کا اگر جواب دیا جا سکتا ہے اس طرح یہ تو کئی چیزیں قرآن کے اندر موجود ہیں جن کی ہم تعویل کرتے ہیں اور ان باتوں کا جواب دیتے ہیں علمی دلائل کے ذریعے میں اکثر اوقات ایسی چیزیں اپنی تفسیر کلاس میں پوائنٹ آؤٹ کرتا رہتا ہوں کہ اگر یہی بات حدیث میں آئی ہوتی تو لوگ کہتے جناب یہ تو جناب عقل کے اوپر نہیں ٹھہرتی یہ تو قرآن کے خلاف ہے قرآن حکیم میں کئی ایک ایسے واقعات ہیں جن کا میں نے ذکر کبھی کیا ہے کل کو کوئی کہ جو دو قبھوں کی رڑائی ہوئی ایک قبھے نے دوسرے کو مار دیا جو صورت المائدہ میں آتا ہے پھر اس نے اس کی لاش کھو دی اور اپنے بھائی کو دفنا دیا قابیل اور حابیل کے واقعے کے کانٹیکسٹ میں تو ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا قبھے قبر کھوڑ کے دفناتے ہیں اور دوسرے قبھے کو تو ہم اس کی تعویل کرتے ہیں اور خضر علیہ السلام کا واقعہ صورت القاف میں ہے اس کی کتنی تعویلات بیان کرنی پڑتی ہیں اس کو اسٹیبلش کرتے ہیں اور ایک منکری نے حدیث میں سے ایک شخص تھا میں نے اس سے کہا کہ مجھے امانداری سے بتاؤ کہ اگر یہ واقعہ بخاری میں ہوتا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ تم مانتے ہیں وہ کہتا ہے میں کبھی بھی ماننے کے لئے تیار نہیں یہ اکل میں بورے ہی نہیں آتا تو چونکہ قرآن میں آگئے تو ماننا پڑتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں اسی طریقے سے اگر قرآن میں صحیح الاسناد احادیث کے اندر کوئی چیز آتی ہے اللہ یہ کہ بہت بڑا بلندر نہ ہو جائے جس میں تنقیص ہے رسالت والا معاملہ نہ ہو جائے اور اس کی کوئی تعویل ممکن نہ ہو پھر الگ بات ہے اور اس حوالے سے بھی اگر کوئی اختلاف رائے رکھتا ہے ہم اس کی نیت پر شک نہیں کرتے لیکن اصلاح کا دروازہ کھلا ہے اختلاف رائے تو ہم کریں گے تو مسئلہ نمبر ایٹی ایٹ اے اور ایٹی ایٹ بی اسمت انبیاء کے عقیدے پر شبہات کا تحقیقی جائزہ اس میں ابراہیم علیہ السلام کے جو تین توریہ یا تین ان کو آپ کہہ لیں کہ ایک انداز کے جھوٹ جو توریہ کی فارم میں تھے جو قابل گریفت نہیں ہے اس کانٹیکس میں میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ان کو ایڈریس کر دیا ہے یہاں پر محل نہیں ہے تو یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا قَالَ بَلْ فَعْلَهُ قَبِيرُهُمْ بلکہ ان کے بڑے نے کیا ہوگا وہ یہ سمجھے کہ ابراہیم ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ان کے بڑے بوت نے کیا ہوگا اور ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے تھے یعنی میں ان کا بڑا ان سے زیادہ طاقتور جس نے ان کے ساتھ کام ڈال دیا ہے قَبِيرُهُمْ حَذَا فَسْأَلُوْهُمْ اِنْ قَانُوا يَمْتِقُونَ تو یہ وہ سامنے موجود ہے اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو یعنی جو بڑ ٹوٹ گئے ہیں ان سے بھی پوچھو کہ تو ان کے نمارے آئے حضرت صاحب تیرے رہا وڈے حضرت صاحب نے انہوں پوچھو کہ تو سی تنہی نے کام پایا پوچھو فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ تو اللہ جواب ہو کر اپنے دلوں میں غور کرنا شروع کر دیا اب ان کو پتا تھا کیا جواب دیں اس کا فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ ظَالِمُونَ انہیں نے کہا نئی ظالم تو ہی ہے ابراہیم تو ہی کام پایا یعنی اب وہ اصل میں تو یہ بات مانگ گئے کہ ایک بد دوسرے بد کو کیسے توڑ سکتا ہے اور ان بدوں سے ہم کیا پوچھیں تو نے یہ کام کیا یعنی ہمیں سمجھانے کے لیے کیا یا جس طریقے سے ثُمَّ نُقِسُوا عَلَى رُعُوسِهِم پھر وہ اونے ہو گئے اپنی گمرائی میں بجائے یہ کہ وہ سبق حاصل کرتے پھر وہ اپنے سروں کو انہوں نے چھگا لیا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَا أُلَا يَمْتِقُونَ اور پھر کہنے لگے انہیں دل ہی دل کے اندر وہ کہنے لگے یا انہوں نے زبان سے کہہ دیا کہ تجھے تو معلوم ہے خوب کہ یہ باتیں تو نہیں کرتے ہیں بزر بول تو نہیں سکتے تو ہم دے پتا ہے تو ہم اسی لئے کہتے ہیں آپ کے ہمیں لے جائیں آپ کہتے ہیں ہمارے بزر کشفل کبور قبر سے باہر نکل آتے ہیں تو ہم آپ میڈیا لے کے چلتے ہیں صرف دسو کٹے بزر نوبار کٹ کے دسو ساڑھے سامنے پھر میڈیا کے سامنے ان لوگوں نے بھی کہہ رہے ہیں کہ تو ہم پتا دے ہیں اجنابی انتہ نکل سکتا مر جائے ایک بار زندہ آدمی اپنے کپڑے اتارنے دیتا ہے تو جب بزر فود ہو جاتے ہیں لنکہ کپڑے کیوں اتارتے ہیں نالا بھی کھول دے ہو کمیز بھی لان دے ہو کفن دے دے ہو زندہ آدمی تے اپنی ناڑا نہیں کھوڑنے دا خدا کے لیے ڈر جائیں انلاس ہے وہ زندگی آخرت کی زندگی ہے دنیا سے ان کا پوچھ ہو چکا ہے اب جو مر چکا اسی سورت الانبیاء کی چانوے نمبر آیت میں آئے گا جب ہم کسی بستی کو ہلاک کر دیں تو حرام ہے اس کے لیے کہ وہ دنیا میں واپس آ جائے کبھی ایسا نہیں ہو سکتا نیو اچھا اب انہوں نے یہ بات کرتے ہوئے کہا تم خوب جانتے ہو یہ بولتا ہوں نہیں سکتے یہ اب یونیورسل ٹروس انہوں نے بول دیا جس کے لیے انہوں نے یہ پورے کے پوری پلاننگ کی تھی کہا اے ندانو تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر ان ہستیوں کی جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان یعنی جو اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں تمہیں کہا سے نفع نقصانوں نے دینا ہے افل لکم ولی ما تعبدون من دون اللہ اے دوسرا فتوہ ہے جہے اے ابراہیمی اپروچے جی پوزیٹیو انداز میں کریں اے پوزیٹیو انداز جہے افل لکم تف ہے تمہارے اوپر اور ان ہستیوں کے اوپر جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر کیا تمہیں اکل نہیں ہے میں بھی کہتا ہوں تف ہے ان کے اوپر ان فرقوں کے اوپر اور ان فرقوں کے بزرگوں کے اوپر کہ جب ہم ان کی غلطی ہیں کتابوں سننے سے بتاتے ہیں اور یہ لوگ ماننے کے لئے نہیں ہوتا ہم کہتے ہیں تف ہے تم اوپر ابراہیمی ہے اب اس کے جواب میں وہی کچھ ہوتا ہے یعنی مجھے بھی وہ دھمکیاں دیتے ہیں نا اب یہاں پہ دیکھیں ابراہیم نے اسلام کو کیا دھمکی دیے اور پھر انہوں نے دھمکی ایکسیکیوٹ بھی کی کہا سب نے زبان ہو کر کہ اسے جلا ڈالو اور مدد کرو اپنے بزرگوں کی یعنی بزرگوں نے تو اڑی مدد کو نہیں کرنی بزرگوں نے مزاری بچالا ان بتوں کو آپ بچالیں ان کی مدد کرو بزرگوں کی مدد کرو اور یہ ابراہیم سے جان چھڑا لو ان کن تم فائلین اگر تمہیں کچھ کر نہیں ہیں یعنی بجائے کہ نوے بت بناو پہلے پائیدی ابراہیم در بندو بس کرو برنا دے پھر پان دے گا تو انہوں نے ظاہر ہے کہ ان کو پھر آگ میں ڈالا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ موجزانہ طور پر یہ معاملہ ہوا قلنا یا نارو کونی بردوں و سلامن علی ابراہیم تو ہم نے حکم دیا اے آگ تھنڈی ہو جا ابراہیم پر اور تھنڈی بھی ایسی نہیں کہ تھنڈی برب ہو جا بلکہ سلامتی بن جا علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر وَأَرَادُ بِهِ قَیْدَہَ اور انہوں نے ابراہیم کو تکلیف پہچانے کے لیے چال چلی فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ لیکن ہم نے ان کو ہی ناکام کر دیا وَنَجَّئِنَاهُ وَلُوتًا اِلَى الْأَرْضِ اللَّتِ بَارَقْنَ فِيهَا لِلْعَالَمِينَ اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی نجات دی اور ان کے بھتیجے لوت علیہ السلام یہاں سے اندادہ ہو گیا آپ کو ایک لوت ہی ان پر ایمان لے کر آئے تھے یا ان کی بھی بچے سورة الانقبوت میں آتا ہے ایک لوت ان پر ایمان لے کر آئے ان کو بھی اللہ نے پیغمبر بنا دیا ہم نے ان کو اور لوت کو نجات دے دی اس بابرکت زمین کی طرف یعنی شام کی سرزمین کی طرف جو اللہ تعالی نے انبیاء کا مسکن بھی بنایا اور ویسے بھی دنیاوی اعتبار سے بھی زرخیز زمین تھی وہ وَحَبْنَا لَهُ إِسْحَاق اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو إسحاق عطا فرمائے وَيَعْقُوب اور یاکوب علیہ السلام نافلہ ان کا پوتا یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ان کی زندگی میں یعقوب علیہ السلام جیسا پوتا اسحاق علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا وَقُلْنَا جَعَلْنَا صَالِحِين اور ان سب کے سب کو ہم نے نیکوکار بنایا وَجَعَلْنَا هُمْ أَئِمَّةٍ يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا اور ہم نے ان سب کو بنایا پیشواہ لوگوں کے لیے کہ ہمارے حکم سے وہ لوگوں کو ہدایت دیتے تھے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعِلَ الْخَيْرَاتِ اور ہم نے ان سب کو وحی کی اچھے کام کرنے کی وَإِقَامَ الصَّلَاہِ اور نماز کو قائم کرنے کی یعنی یہ بزرگ تھے تو وہ غالی نام کے بزرگ نہیں تھے یہ انبیاء واقعی وہ اللہ تعالیٰ کے ریپریزنٹیٹیو تھے نیک عمال کرنے والے نماز کو قائم کرنے والے وَإِطَاءَ الزَّكَاةِ اور زکاة ادا کرنے والے وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ اور وہ ہماری ہی عبادت کیا کرتے تھے یہ ان کی سب سے بڑی خوبی تھی وَلُوتًا آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا اور لوت علیہ السلام کو ہم نے حکومت بھی عطا فرمائی اور علم بھی وَنَجْجَيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثِ اور ہم نے ان کو اس بستی سے سمود اور آمورہ کی بستیوں سے نجات دی جو بڑے خبیص کام کیا کرتے تھے گندے کام یعنی ہومو سیکچوالٹی ان کے اندر پائی جاتی تھی لواتت کا عمل جس کو کہا جاتا ہے اور اس میں لواتت کی چونکہ اب ٹرم ڈیوائز ہو چکی ہے بعض لوگ کہتے ہیں یہ بڑی گستاخیہ اب لواتت بول دیتے ہیں یہ لوت علیہ السلام کا نام آتا ہے لوت علیہ السلام کا نام نہیں ہے قومِ لوت کا ذکر ہے قومِ لوت کا اس حوالے سے الگ سے میری گفتکو بھی ہے مسئلہ نمبر ایٹی ون کے نام سے اہل السنت پاک ڈاٹ کوم پر لوت علیہ السلام کی قوم کے جو برا فعل ہے اور اس میں کتاب و سنت کے اندر کیا دلائل موجود ہیں اس کو کنڈیم کرنے کے اس حوالے سے انہم کانو قومن سو ان فاسقین بے شک وہ قوم بڑی ہی ناہجار تھی اور فسک کرنے والے تھے وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا اور ہم نے لوت علیہ السلام کو اور ان کی دو بیٹیاں جو ایمان لے آئیں ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا اِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ بے شک لوت علیہ السلام ہمارے نیکوکار بندوں میں سے تھے تو یہ لوت علیہ السلام کا ذکر یہاں پہ مکمل ہوا اب انشاءاللہ نو علیہ السلام اور باقی بے امروں کا ذکر اگلی کلاس میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہمہ بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب علیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین